بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کم انگریڈینٹس میں یہ بنے گا سب سے پہلے چکن پیسز کو واش کیا اور اس کے بعد ایک بول میں ڈالا اس کو اچھا سے ان کو پہلے ڈرائی کر لینا ہے پھر اس میں ہم میرینیشن ایڈ کریں گے میں نے فوق کی مدد سے پہلے چکن بریسٹ میں تھوڑا تھوڑا اس کو برک کیا تاکہ اس میں میرینیشن اچھے سے ابزورب ہو جائے پھر اس میں تھوڑے سے ڈرائی انگریڈینٹس ایڈ کیے جلی فلیکس ہیں نمک ہے کالی میرچ ہے اور تھوڑا سا دھنیا پاورڈر ہے پھر سوسیز ایڈ کی سوسیز میں جو ہے وہ سویا سوس ہے ایک ٹیبل سپون پھر ہارٹ سوس ہے اور اس کے بعد لیمن جوس ہے فریش لسن اس میں ڈالنا ہے جو اس میں بہت زبردست فیور دیتا ہے یہ تقریبا ہاف ٹی سپون میں نے اس کو چاپ کیا لسن کو اور اس میں ایڈ کر دیا پھر ہینڈ واش کریں گلوفز پہن لیں یا گلوفز پہن لیں یا ویسے آپ اس کو میکس کریں اچھا سا اور دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں کیونکہ میری نیشن ٹائم اگر ہم اس کو نہیں دیں گے تو چیز میں وہ فلیور نہیں آئے گا اس کو رکھنا بہت ضروری ہے آج ہم جو سبزی شامل کر رہے ہیں اپنی چیکن سٹیک کے ساتھ وہ بروکلی ہے بروکلی بہت زبردست چیز ہے یوجلی ہم اس کو اتنا نہیں کھاتے ہیں لیکن یہ بہت ہی فائدہ بن چیز ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے ہارٹ پرین کینسر پیشنٹس کے لیے بہت زبردست ہے پریونشن بھی ہے کینسر کی اور یہ وائٹمن سی کے اور اے کا بہت اچھا سورس ہے اس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے اس میں بہت سارے منرلز ہیں پوٹاشیوم کیلشیوم سٹریس ریلیز کرتی ہے اور ویٹ لاؤس کے لیے یہ بہت اچھی ہے اس کو بھی ہم مورنگا کی طرح اگر سپر فوڈ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا ویکلی مینیو میں ہمیں براکلی کو ضرور شامل کرنا چاہیے تو میں نے یہاں اس کو کٹ لیا تھوڑا موٹا کٹا ہے کیونکہ ہم اس کو سٹین کریں گے براکلی میشہ سٹین کرنی چاہیے کبھی بھی اس کو پانی میں مت وائل کریں اس سے اس کے نیوٹرنٹز ضائع ہو جائیں گے پھر گاجر کو چھیلا اور واش کرنے کے بعد اس کو بھی 3 سلائسز میں کٹا گاجر کیلشیم اور آئرن کا بہترین سورس ہے اور سیپ کا نیموی بطل ہے ایک پیاز لیا اور اس کے لیے میں نے سلائسز کٹ لیا اب ہم اپنی ویجیٹیبلز کو سٹین کریں گے تو سٹینر کے لیے میں نے ایک واک میں پانی ڈالا اور اپنا سٹینر رکھا یہ جو ہے یہ بزار سے اس طرح کی بلیٹ آسانی سے مل جاتی ہے اور یہ بہت یوزفل ہے بہت زیادہ کوسکل نہیں ہے نارمن سی پرائز میں یہ مل جاتی ہے لیکن اس کا بہت زیادہ فائدہ رہ جاتا ہے جب بھی ہم سٹین کرتے ہیں تو آرام سے تھوڑا سا پانی نیچے کسی بھی برطل میں رکھیں اور جب وہ بوائیڈ ہوں ساتھ اس کو ایجسٹ کریں اور کور کر کے سٹین کرنے تو زبردست سٹینر بن جاتا ہے یہ سبزیاں میں نے ساری سٹینر ہونے کے لیے رکھتی ہیں یہ تقریباً پندرہ منٹ لیں گی پہلے ہم میڈیوم فلیم پہ اس کی سٹینر بنا لیں گے پھر اس کو لو فلیم پہ کر دیں گے تاکہ یہ آرام سے کھوٹ ہو جائیں گے تو یہ زبردست سی ویجیٹیبل سٹینر ہو گئی ہیں کمپلیٹ میل میں اس میں ایک ڈیوڑ چمچ صرف تیل کا استعمال ہوگا اور یہ سارا کھانا بن جائے گا تو اس میں کچھ تھوڑا سا آئل ہم سبزیاں ساتھ کرنے کے لیے یوٹ کریں گے اور تھوڑا سا اس کو پکانے کے لیے پکنے اور اسی میں یہ بہترین سکھانا بن جائے گا تو یہ میں نے گریلر رکھ دیا ہے سب سے پہلے ہم ویجیٹیبل ساتے کریں گے ایک ٹیبل سپون راؤنڈ باؤٹ اس میں ہم آئل سے اس کو گریس کر لیں گے یہ آلیو آئل ہے میرے پاس سب سے پہلے میں نے پیازوں کو ساتے کرنا ہے اور اس کے بعد براکلی اور گاجر کو اور ساتھ ہی اس میں میں نے نمک اور کالی بیش تھوڑی سی ٹیسٹ کیلئے ایڈ کر دینے ہیں میری نیشن میں بھی آپ نے نمک بہت کام استعمال کرنا ہے باقی ڈرائی سپائسز میں نے ہاف ہاف ٹی سپون یوز کیے نمک اس لئے کام استعمال کرنا ہے کہ سوسز میں بھی نمک ہے اور ان میں بھی ہم نے نمک ایٹ کرنا ہے اس لئے نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بہت دھیان سے یوز کرنا ہے سدیاں ہماری تقریباً ہو چکی ہیں بس ان کو فلیور دینے کے لئے ہم نے ساتے کرنا ہوتا ہے ویسے تو یہ کیپٹ ہیں تو نمک اور کالی میچز پیاد کریں گے تاکہ اس میں فلیور انہینس ہو جائے اور اس کے بعد باریاتی ہے فائنل سٹپ کی چکن کی تھوڑے سے آئل سے پین کو گریز کریں گے گرم ہونے کے بعد اس میں ہم وہ میرینیٹڈ چکن جو تھا پریس پیسز وہ اس میں ہم پرک دیں گے پکنے کے لئے تاکہ یہ اچھے سے گریل ہو جائے ایک سائٹ سے تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں یہ پک جائے گا پھر اس کی سائٹ بدل دیں گے اور اس طرح سے یہ تقریباً دس سے پنلہ منٹ میں بہت سمپل اور آسان سی ریسپی ہے مگر اتنی مزے کی اور اتنی ٹیسٹی بنتی ہے یہ کہ آپ ایک دفعہ گھر میں بنائیں گے تو یقیناً یہ آپ کے ویکلی مینیو میں شامل ہو جائے گی چکن کو بلکل بھی اوورکوٹنی کرنا تاکہ یہ سوفٹ ٹینڈر اور جوسی رہے اور اس کا فیور بھی برقرار رہے بہت زیادہ پکانے سے یہ چکن کے جوسیس ختم ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو اب یہ ماشاءاللہ سے چکن بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری اور کتنی پسورت لکھ آئی ہے اور یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ضرور ٹرائے کریں اس کو گھر میں بنائیں بہت ہیلپی اور ایزی ریسپی ہے میٹ کے ساتھ ساتھ اپنے کھانوں میں سبزیاں بھی شامل کریں بیلنس ڈائیٹ بہت ضروری ہے ہیلتھ کے لیے تو آج کی ہماری ریسپی مکمل ہوئی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا مہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے چینل کو بھی ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی بائی